السلام علیکم ویوارد میں ہوں غلام شبیر انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں کجلہ چترہ این بھونگا مناس چینل دوستو آج میں کشاب کی منڈی جو ہے وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوں اور آپ دوستو کو تمام جو ہے ڈیٹیل اس منڈی کی دوں گا آج جو ہے رمضان شریف کی لاسٹ منڈی ہے کشاب والی اور آج منڈی کے اندر جا کے چیک کرتے ہیں کہ کون سا مال ہے اس وقت کیونکہ لاکڈون بھی چل رہے ہیں رمضان شریف بھی چل رہے ہیں تو چیک کرتے ہیں اندر منڈی کی صورتحال منڈی کی ریٹ منڈی میں کیا صورتحال ہے کتنا مال ہے اور کیا ریٹ ہیں تو دوستو آپ جو ویڈیو انڈ تک دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ تمام منڈی کے اندر کی صورتحال کجلوں کے حوالے سے بکروں کے حوالے سے جو میں آپ کو وہ دوں گا اس ویڈیو میں تو چلے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور منڈی کے اندر وزیٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں آج کون سمال یہاں پہ آیا ہوا ہے اور کیا ریٹس چل رہے ہیں میں نے اس کے کنے پیسے ہیں ساٹھ مہنے پیسے ساٹھ مہنے پیسے ساٹھ مہنے پیسے ساٹھ مہنے پیسے پھول ہے پھول ہے پھول ہے پورے داکھے ہیں بچہ نہیں ہے پھول ہے چھوڑ جوڑ کریں سنڈی بکرا یہاں پہ بہت دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ کجلوں کی نسبت بکرے وہ بہت زیادہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں منڈی شروع ہوتے ہی کجلے بہت کم آپ کو نظر آئیں گے لیکن یہ بکرے وہ آپ کو جو ہیں وہ بہت زیادہ منظر آئیں گے تمام بکرے اور کجلے چھوٹے سائز کے یہاں پہ ابھی تک موجود ہیں تو ہو سکتا ہے نیکسٹ منڈی جو ہے رمضان کے بعد اس میں بڑا مال جو ہے وہ آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر جو ہے یہاں پہ آج کل کٹو مالی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ کچھ تھوڑے سے کجلے نظر آ رہے ہیں جو کہ دیسی ہیں بلکل یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دیسی مال ہے ایسے چاہیے آئیں گے ایسے چھتے ہیں ایسے چھتے ہیں ہاں چھتے ہیں ہاں چھتے ہیں ہاں چھتے ہیں سای کے لئے بڑے ان تین کجلوں کے جائے ڈائل آفر پہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور جب دیکھتے ہیں گاہبز کو کوئی ریل لگاتے ہیں یا نہیں دو کھیریں اور ان میں ایک جائے وہ دو دانت ہے یہ جناب تین کجلوں کریڑ لگا ہے ایک لاکھ اسی دار پہ اور ابھی تک جائے باہر گیننگ چل رہی ہے نہیں بنا جناب ان کا سودہ 10000 ڈیمانڈ دیا ایک اسی نکوریڈ لگا ہے لے لیلی ہے مادہ کتنے سارے پیسے ہیں لوگ آپ نے ایک از لدہ السИسے ہیں خواہ سے پانچ نیشان کے لیے بہت اچھی قوالتی دی ہے دی لیند دیکھو ماشاءاللہ پڑھیں لیکھیں واسطے پوری ہے جی کجلی ہے پنجہ نشانہ میں اکیڑا لیلے دی لیلہ آیدرابار ٹاؤن ہے اچھا دوجہ مال ہی تارڈا مال ہے اللہ دا مال ہے دا چھوڑی آلہ مال ہے کے ریٹ آج کل منڈی دا منڈی تی جناب گاک بھی چبل ہے انتی وفاری بھی چبل ہے ہو کس طرح کس جیڑا وی آلے دا چودہ دا وفاری چودہ لے دا چالی منگ دا انت اللہ تعالیٰ حدایت دے میری وزیر آلے آگے رکیسٹے بہ انت دوں گھران مطمین کرو جیڑا وفاری چبل ہے انہوں میں ٹاک دے ہو جیڑا کاک چبل ہے انہوں میں ٹاک دے ہو تیک ہو گیا بندی لاؤ جی لاک ڈاؤن چھوڑو انہ وفاریان پہلو سے دیا کرو تیک ہو گیا سی یہ انڈل بکر ہے دو دا ساٹھ ہزار بیس کی ڈیمانڈ ہے خان صاحب یہ آپ کی ہیں کیا آپ پرائیس ہیں کی قربانی علمال اللہ جی سولہ سولہ دار پورے پاکستان تیارہ نے خان لیوی ویڈیو بنائی سولہ سولہ دار دوندے ہیں سارے کہاں سے آئیں آپ اپنے گاؤں سے یہ کہیں یہ اپنے گاؤں سے یہ کہیں گرائیٹا ہے وہیں پال کے لے آتے ہیں جا بیڑاں کا بچے صحیح یہ بیگ گیا ہے نہیں ہے چھلا تین ڈانا بیگ گیا کتنے کی بیگ گیا ہے وہ پہنچہ آزار بیگ گیا ہے تین پچاس ڈار کی بیگ گیا ہے ٹھیک آپ کیا ہے بھائی کتنے پیس ہیں ان کے کتنے پیس ہیں ان کے دوندے ہیں دونوں دوندے ہیں دوندے ہیں دوندے ہیں ایک دوندہ ہے ایک دوندہ ہے کتنے پیس ہیں نبی ہزار بیگ گیا ہے دونوں کا ایک دوندہ ہے اور دوسرا دوندہ ہو جائے گا اور دونوں آنڈل ہیں تھوڑے سے پرندے بھی جائے ہیں وہ منڈی اندر موجود ہوتے ہیں بھوپتر اس کے علاوہ مرگی ہیں اور پیرٹ وغیرہ بھی جائے وہ بھی یہاں سے آپ کو ملی آئے ہیں یہ دپیتہ نہیں ہوگا اور اس کے اس کا پہنتی ادا کارٹو مال چارجن کیا حال ہے کنے پیسے اس بچے کے پچپنہ دار کتنے مینک ہے پانچ دوندے کنے پیسے اے دیکھنے پیسے چیسیزہ روپے کھیرہ ہے تقریباً ساٹھ کے جی اور تقریباً دس مینے کے ہے یہ یہ لاکھے میں ہے پانچ مینے کے یہ بھی منڈی کے اندر جائے بے پاری ہیں ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے کام کا ایک بھی جائے کلاس ہولا بچہ نظر نہیں ہے سارا آپ دیکھ سکتے ہیں دیسی اور کارٹو مال ہی کھڑا ہوئے ہیں کوئی بھی جائے پہ اور بچہ یہاں پہ نظر نہیں آیا بڑا جانور بہت کم ہے ابھی قریباً دوندہ دس گیرہ مہاں کا فیلال کوئی جانور یہاں نظر نہیں آرہا نہ بکرے میں نظر آرہے ہیں اور نہ ہی کجلے میں نظر آرہے ہیں جی بھی بھر تو یہ اس رمضان شریف کی لاسٹ منڈی ہے اور کافی مال جائے یہاں پہ آج آیا ہوا ہے منڈی کے اندر جائے سوری تیال وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے ریٹ بہت ہائی ہیں دوام جانوروں کے بکروں کے بھی اور اس کے علاوہ جائے کجلوں کے بھی اور اس کے علاوہ بڑا کجلہ جائے وہ دیکھنے کے بہت کم مل رہا ہے ابھی تک ہو سکتا ہے جب وہ عید کے بعد جو نیکسٹ منڈی کشاپ کی ہوگی اس میں بڑا مال بھی آئے گا انشاءاللہ اس کی بھی اپ ڈیٹ جائے میں آپ کو دوں گا آپ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو عید کے فوراں بعد آپ یہاں وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو جب مال وہ ملے گا لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مال کم بھی ہے لیکن پھر بھی مال جو کافی ماشاءاللہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ جب عید کے بعد یہاں پہ تشریف لاسکتے ہیں اور اپنی مرضی کا مال جو یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں جی تو تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہو گیا اور منڈی جو اب خالی ہونا شروع ہوگی ہے تو ویورز اگر آپ یہاں پہ تشریف لانا چاہیں آپ منگل والے دن کسی بھی وقت یہاں پہ آ سکتے ہیں کوشش کریں اگر آپ نے مال خریدنا ہے تو صبح کے ٹائم جو یہاں پہ آپ آئیں یہ کشاب سے تقریباً دس کلی میٹر باہر گیروٹ روڈ پہ منڈی جو یہ لگتی ہے ہر منگل کو صبح تقریباً فجر کے بعد یہ شروع ہو جاتی ہے اور بارہ ایک بجے تک جو ہے گرمیوں میں یہ رہتی ہے اگر آپ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آئیں اور اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگیا ہے ایسے لائک کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ نگے بان